کیا بلوں یار میں لانت بھیجتا ہوں اس کمپنی کے آنر پر اور اس کے کسٹمروں پر یار ہم لوگوں نے کیا گناہ کہ ہم لوگ تم لوگوں کو سرویس دے رہے ہیں السلام علیکم کیا حالے دوستو ٹھک ٹھا خیرت سے میں الحمدللہ ٹھک ٹھا فٹ فات ہوں میرا نام محمد لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیلا بڑا تو بڑا آج آگیا ہے پریوں کے دیسے میرا مطلب ہے کراچی یونیورسٹی میں دو تین سواریاں کمپلیٹ کرنے کے بعد الحمدللہ سے آج فسٹ اکتوبر کا دن ہے اور پندرہ سو ستر روپے کی ارننگ ہماری اس وقت ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے تو آگے کام کو بڑھاتے اور آپ کے ساتھ پوری روٹین انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے چلیں جی پریوں کے دیسے ہی ہمارے پاس اوہ میرا مطلب ہے کراچی یونیورسٹی کے اندر سے ہمارے پاس ریڈ آ چکی ہے اور پک کرنے کے لیے ہم پہنچے کے تین سو پجاس روپے کی ریڈ ہے گلشن شمیم جا رہے ہیں جی تو چلیں جیسے ہی پری میرا مطلب ہے کہ لڑکی آتی ہے تو اس کو لے کر چلتے ہیں گلشن شمیم یہ ہیں حالات ان لوگوں کے یہ ریڈ ابھی کراچی یونیورسٹی کے اندر آئی ہے ایک سیپ کی ہے میں نے آپ یقین کرے کہ میرے دل سے ایسی ایسی قسم کی باتیں آ رہی نا اور ہم لوگ بولتے کہ ہمیں یہ دیکھیں یہ اس کی لکیشن پہ آیا ہے یہ لکیشن یہ ڈپارٹمنٹ آ رہا ہے گیٹ پہ آگئے ہوں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ایسے پڑھے لکھے لوگ ایسے پڑھے لکھے لوگ جب ایسی کیا بلوں میں کیا بلوں یار میں لانت بھیجتا ہوں اس کمپنی کے آنر پر اور اس کے کسٹمروں پر ہم لوگوں نے کیا گناہ کہ ہم لوگ تم لوگوں کو سرویس دے رہے ہیں کیا بلوں میں میرے پاس الفاظ نہیں میرا جل رہا یار میرا دل جل رہا یار چیلنجی الحمدللہ سے وہیں سے ہمارے پاس یہ ریڈہ آگئی تھی کریز فاطمہ سے اور اس کو میں لے کر آگیا ہوں میمن ہسپیٹل تین سو روپے میں تو یہ ہے میمن ہسپیٹل ریڈ اتار دی ہے اور میں باہر آگیا ہوں میں نے کہا چلے یار کلپ بنالا جہاں پر کچھ گھٹیا لوگ ہیں تو کچھ اچھے بھی ہے تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ فوراں سے ریڈ مل گئی تھی اور اس کو میں لے کر آگیا ہوں میمن ہسپیٹل ورنہ تو میرا دل بڑا دکھتا رہتا ہے یار اللہ کا شکر ہے کہ ریڈ مل گئی مجھے تو دیکھتے اللہ ملک کے یہاں سے ایک اور ریڈ ہمیں کب مل گئی ہے بڑا شور ہو رہا ہے بڑا شور ہے یہاں میں بڑا شور ہے تو جیسے ہی کوئی اور ریڈ مل گئی تو آپ دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا تو ابھی اللہ کا شکر ہے آہ بچت ہو گئی ہے ہمیں ہٹا ٹیک نہیں ہوا بننا ہٹا ٹیک ہو جائے یار ایک مزدور آج میں مزدوری کریں اس کو جرمانہ لگ جائے یار یہ کہاں کا انصاف یار یہ لوگوں کی کیسی سوچیں پتہ نہیں یار تو چلے اللہ ملک ہیں ایک اور سواری کا انتظار کرتے ہیں کہ دیکھتے کب اور کہاں سے آتی ہے اور پھر ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں انصار تیری چہل پہل پر ہزاروی دیں ربی اول سیبائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں مانا رہے ہیں مجھے دو موقعوں پہ بہت زیادہ بھوک لگتی ہے جنابِ عالی ایک جب میں بیمار ہوں دوسرا جب میں پریشان ہوں اور یہ دونوں چیزیں یہاں لارشو پاج بجھو ختم انہیں کا نام ہی نہیں لے رہی اس لئے مجھے پوک مسلسل لگتی رہتی ہے دبا کے لگتی رہتی ہے انتہا کی لگتی رہتی ہے اور میں کھاتا ہوں رات کو بارہ بچ کے چالیس منٹ ہو رہا ہے اور ابھی ہم نے اپنا کام بلد کیا ہے آج ہم نے صبح پہلی سواری جب اٹھائی تھی تو صبح کے ٹھیک آٹ بجھ رہے تھے اور آخری سواری اٹھائی تو گیارہ بچ کے بیس منٹ ہو رہے تھے تو آسان نہیں ہے لوگ کہتے کہ اتنی آسان ہے آپ اتنے کما لیتے آپ یوں کر لیتے آپ اتنے ہیں ہماری ڈپٹی دے کے اور ادھر کرو یاد یہ چائے بھی لیا ہے بچہ چائے بھی نہیں ہے تو ابھی ہم نے چھپی کر دیا الحمدلہ سے تو آج کی ارننگ ہماری ماشاءاللہ کمال سی زبردستی کپی دنوں کے بعد کتنا ہم نے کام ماشاءاللہ سے سال دہزار اور اور ہم ایک فیصلہ کی ہے اچھا لہ کل بتاؤں گا آپ کو کہ ایک اب جو نبس یہ بات میں آپ کو کل بتاؤں گا تو کسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا جہاں رہے ہیں بچھرے اپنا اور اپنے مجھے اجازت ہے اللہ حافظ